ہائی ایوریون آج ہم بنائیں گے آلو سموسا آلو سموسا کھانا کسے پسند نہیں ہوتا ہے سبی کو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے بٹ اسے بنانا بھی بہت ہی ایزی ہے آپ سوچتے ہوں گے تو بہت ہی مشکل کام ہے بھئی ہمیں تو مارگیٹسی لاکر کھانا ہے بٹ اگر آپ بنائیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی ایزی لگے گا اور آپ اسے روڈ ڈیلی بنائیں گے بھی کیونکہ یہ اتنی ایزی طریقے سے بنتا ہے تو تیر کس بات کی ہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جھٹ پڑ سے سموسے بنا کر تیار کرتے ہیں سموسے بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر لیا ہے تین سو گرام میدہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ میدہ لے سکتے ہیں جتنے آپ کو سموسے تیار کرنے ہیں آپ اس کے ساپ سے میدہ لے سکتے ہیں اب ہم اس میں آٹ کریں گے ون سپون نمک ون سپون آجوائن آجوائن کو ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالنا ہے ایک بڑا چمچ آئیل یا گھی سبھی فلیورز کو خوب اچھے سے میس کر دینا ہے پہلے آپ چمچ کی ہیلپ سے میس کر دیجئے اور اس کے بعد ہاتھوں سے آپ کو اسے میس کرنا ہے اور ہاتھوں میں تھوڑا سا اٹھا کر دیکھتے ہیں اگر یہ اکٹھا ہو رہا ہے ہاتھوں میں تو سمجھ یہ کہ جو آپ نے اس میں موین ڈالا ہے تو وہ بلکل پرفیکٹ ہے اسی سے آپ کی سموسے خستہ بنیں گے بس ہاتھوں سے اچھے سے میس کرتے ہوئے آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہاتھوں میں اکٹھا ہو رہا ہے تو سمجھئے کہ یہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ سموسے خستہ بنیں گے تو بس سبھی فلیورز اچھے سے میس کرتے ہوئے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ایک سکت ڈو تیار کر لیتے ہیں پانی ہمیں تھوڑا تھوڑا یوز کرنا ہے ایک ساتھ ہمیں زیادہ پانی یوز نہیں کرنا ہے اگر ہم ایک ساتھ پانی یوز کریں گے تو سموسے جو ہے خستہ نہیں بنیں گے یہ سوٹ ہو جائیں گے تو بس تھوڑا تھوڑا سا پانی لیجئے اور سکت ڈو تیار کیجئے اس میں جو کریک ہے وہ سب آپ کو ختم کرنا ہے بس تھوڑی سی ہاتھوں کی ہیلپ سے اسے اچھے سے اکٹھا کرتے ہوئے گوٹھ لینا ہے اسے آٹے کی طرح بھی نہیں گوٹھنا ہے بس آپ کو پریشر دیتے ہوئے ہاتھوں کا اسے اچھے سے اکٹھا کرنا ہے اور اس کی جو کریک ہے اس کو دور کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا صحیح گوٹھ چکا ہے اور اس میں جو مطلب کریک ہے وہ بھی دور ہو چکے ہیں اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے اوپر سے گیلا کپڑا اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے ہلکا سا گیلا کپڑا کیا ہے اب آگے کا پروسز دیکھ لیتے ہیں سٹیفنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر آلو لیے ہیں ہم نے اس کو اوریڈی بوئل کر رکھا تھا آپ اپنی مرضی سے کم سے آدھا آلو لے سکتے ہیں اب ہم اس کو اسپون کی ہلپ سے توڑ لیتے ہیں آلو کو ہمیں بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے بس موٹا موٹا سا ہی انہیں پھول لینا ہے سٹیفنگ تیار کرنے کے لیے اب ہم لیں گے ایک کڑھائی اور کڑھائی میں ایڈ کریں گے ایک چمچ اویل اویل کو گرم ہونے دیتے ہیں گیس کا فلیم لو ہے لو فلیم پر ہی ہمیں سٹیفنگ کو تیار کرنا ہے اویل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ ون سپون زیرے کو گرم ہونے دیتے ہیں ون سیکنڈ باد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ ون سپون کٹی میش چار پانچ آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ میش لے سکتے ہیں ون ٹی سپون میش پاوڈر اچھے سے ملا دیتے ہیں ون ٹی سپون نمک نمک میش آپ اپنے ٹیس کے کورڈنگ لے سکتے ہیں گیس کا فلیم لو ہے لو فلیم پر ہی ہم اس سٹیفنگ کو تیار کرنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو اور انہیں اچھے سے سبھی مسالوں کی ساتھ میس کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں مطر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پنیر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں اور بہت چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں بٹ ہم یہاں پر سیمپل طریقے سے سموسا سکھا رہے ہیں تو ہم یہاں پر آلو کا سموسا ہی بنائیں گے آپ کے پاس اگر ہرے دھنیے کی پتیاں ہے اس کو بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ سبھی فلیور خوب اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اور گیس کو ہم نے بند کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون چور پاوڈر 1 ٹی سپون چاٹ مسالا پاوڈر اس سے سٹفنگ کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا آتا ہے اس کو بھی اچھے سے ملا دیتے ہیں تو بس سٹفنگ تو تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس سموسے میں ایڈ کرنا ہے آٹے کو کھول کر دیکھتے ہیں اور اس کے جو کریک ہیں وہ بلکل ختم ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو اس ایک بار اور ہاتھوں کی help سے گھوٹھ لے اور پھر اس کے بعد کو لہیا بنا لیں اور یا پیڑے بنا لیں چکلہ بیلن کی help سے اس بیل دیتے ہیں ہمیں نہ تو زیادہ موٹا بیل نہ نہ باریک بیل نہ اگر ہم زیادہ باریک بیل یں گے تو جو سموسہ ہے وہ پھڑ جائے گا اور اگر موٹا بیلیں گے تو سموسہ اچھے سے سیکھے گا نہیں تو بس ہمیں اسے میڈیم بیل نہ ہے پہلے پہلے آپ کو لگے گا اسے بنانا مشکل ہے بٹ یہ بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتا ہے بس آپ کو اسے بیس سے کٹ کرنا ہے ہم نے تھوڑا بیس سے کٹ کرنے کے بعد ہم اس کے چاروں طرف پانی لگائیں گے پانی آپ یہ کٹوری میں تیار رکھئے اور اس کے اوپر پانی لگا دینا ہے اس کو بنانے میں بہت ہی مزا آتا ہے بہت ہی آسانی سے یہ بنتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ہم نے اچھے س کور کر رکھا ہے ہاتھوں میں اور اس کے جو بیچ کا حصہ ہے اس میں سٹیفن کو ڈالیں گے اور جو اس کا حصہ ہے جہاں پر ہم نے اس کو کور کیا تھا ان دونوں حصہ کو بیچ سے ملا دیتے ہیں اس طریقے سے سموز سے زیادہ اچھے بنتے ہیں تو بس اس دونوں کو ٹچ کر دیتے ہیں پانی جو لگاتے ہیں اس لئے لگاتے ہیں کہ یہ دونوں چپک جاتے ہیں تو جتنے سموزے ہمیں فرائی کرنے تھے ہم نے ان کو ریڈی کر لیا ہے تو اب ہم ان کو فرائی کریں گے سموزے فرائی کرنے کے لئے ہم نے تیل کو گرم کر رکھا ہے اب ہم اس میں سموزوں کو ایڈ کریں گے اور جتنے سموزے آپ کی کڑھائی میں ایک بار میں آجائیں اتنے سموزے آپ ایڈ کر دیجئے گیس کے فلیم کو ہم میڈیم کر رکھا ہے اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے نہ تو بہت زیادہ ہائی کریں گے اور نہ ہی لو پر کریں گے فلحال ہم اس میڈیم ہی رکھ نا ہے اگر ہم اس بہت زیادہ ہائی کر دیں گے تو اوپر سے تو اچھے سے پک جائیں گے بٹ تندر سے کچھ رہ جائیں گے تو بس ہمیں میڈیم ہی رکھ نا ہے بیچ بیچ میں ہم نے گیس کو ہائی کیا تھا بٹ اس ٹائم ہم نے میڈیم کر رکھا ہے اور جب سموسی ایک سائیڈ سے سیکھ جائے تو اسے ہلکے سے پلٹ دیجئے ہر وقت چمچ چلا بٹانا کہ براؤن کرنے تک فرائی کرنا ہے بس الٹتے پلٹتے ہوئے ان کو فرائی کیجئے بیچ میں ہم نے گیس کو ہائی بھی کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا color چین ہونا شروع ہو گیا ہے تو سمجھ یہ سموسی ہمارے ہیں جو فرائی اچھے سے ہو رہے ہیں یہ کرارے بنے ہیں سموسی فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ بہت ہی خستہ بنے ہیں کھانے میں بھی تیسٹی بنے ہیں اور بہت ہی آسانی سے بنے ہیں اب آپ اس کو اپنی فیبری چٹنی کی ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ پیٹ کر انجوائی کیجئے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے گی کومنٹ میں ہمیں بتائیے گا ہماری چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھول اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں باب بائی